آرمی چیف جنرل سگید آسم منیر سے پاکستان انہیاد برطانی باکسر آمر خان اور مارشل آرکس چیمپئن شاہزے برند کی ملاقات آرمی چیف نے کھیلوں کے میدان میں ان کی شاندار کامیابیوں پر دونوں کو سراہا اور پاکستان کے نوجوانوں پر ان کی شاندار صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی نوجوان نسل بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے قائد نون لیگ نواز شریف کی پارٹی صدارت کا معاملہ مسلم لیگ نون کی سنٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے اجلاس 11 مائی کو طلب اجلاس موڈل ٹاؤن میں ہوگا شہباز شریف نواز شریف کا نام پارٹی صدارت کے لیے نامزد کریں گے پارٹی رانماؤں اور عدداران کو اجلاس مشرکت کے دعوت نامے بھی ارسال وزیراعظم پاکستان نے ججوں کی تائناتی کے لیے آئینی ترامیم کے ہدایات جاری کر دی وزیر قانون آزم نزیطارت کہتے ہیں چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توصیر سے متعلق تجاویز گردش کر رکھی گئے اسے یک سر مسترد نہیں کروں گا چیف جسٹس کی مدت ملازمت تین سال کرنے یا پھر سپیم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کے عمر 65 سے بڑھا کر 68 سال کرنے پر بات تسننے میں آ رکھی گئے ابھی تک بطور وزیر قانون اس پر انہیں کام کے دعایات نہیں ملی جسٹس کی تائناتی کے نظام میں بیلنس ہونا چاہیے انیس میں ترامیم کے بعد پارلیمنٹ کی حیثیت ربر سٹیمپ جیسی ہو گئے تین صوبوں میں گورننس کی تبدیلی نام سامنے آگئے پنجاب اور خبر پکتنخواہ میں پیپلز پارٹی بلوچستان میں مسلم رکنون کا گورننر ہوگا کامرانٹی سوری سن کے گورننر برقرار رہیں گے ندیم ابزلچن اور کمر زمان کائرہ آؤٹ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو داداری نے سردار سلیم حیدر کو گورنڈر پنجاب فیصل کریم کنڈی کو گورنڈر خبر پکتنخواہ نامزد کر دیا مسلم رکنون نے شیخ جعفر مندخیل کو بلوچستان کا گورنڈر نامزد کر دیا صدر کے جانب سے منظوری کے بعد فیصل کریم کنڈی کی حلق برداری کے تقریب آج ہونے کا امکان بلاول بھٹو نے دونوں نامزد کورنڈر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے رہیں ہوشیار سابر کرائم تحقیقات کے لیے نیا ادارہ قائم ایف آئی اے سے اختیار واپس حکومت نیشنل سابر کرائم ایڈمنسٹیکیشن ایجنسی کے سربراہ کے لیے گریڈ 21 کا آفیسر تائنات کرے گی دی جیو کوئی صوبے کے آئی جی کے برابر اختیارات حاصل ہوں گے ان کے ماتحہ ڈائیکٹرز ڈیپٹی ڈائیکٹرز اور ایسسٹنٹ ڈائیکٹرز کام کریں گے گندم سکینڈل پر نواز شریف نے وزیراعظم پاکستان شویباز شریف کو 6 مئی کو لاہور طلب کر لیا نواز شریف کا پنجاب سمیت ملک پھر میں گندم کا بہران پیدا کرنے والوں کے احتساب کا فیصلہ مستلم اکنون کے اہم مشاورتی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے گندم بہران پیدا کرنے والوں کو نشانے پر رکھ لیا اجلاس میں کسانوں کو پانچ سو رب روپے کے کسان کارڈ دینے کا آپشن بھی زیر غور نواز شریف کے کسانوں کو جلد از جلد کارڈ دینے کی ہدایات اجلاس میں نکرا حکومت کے دور میں گندم کے درامت کی پہلے اور منصوری بات میں دی جانے کی بھی کونج گندم لانے والا بحری جہاز پچیس روز کے بجائے سات روز میں پاکستان پہنچا نواز شریف کو اجلاس میں بریفنگ عوام کے پیسو سے گندم کے نام پر زہر خرید لیا گیا باہر سے ضرورت سے زائد گندم منگوانے پر مقامی کسان خوار گندم بھی گلی سڑھی اور کیڑوں والی نکلی حکومتی کاغذات میں بھی درامت کی گئی گندم میں زندہ کیڑوں کے نشان دکھی اپرل دوہزار تئیس سے اپرل دوہزار چوبیس تک پینتیس لاکھ ٹن سے زائد گندم درامت کی گئی تیرہ لاکھ باندوہ ہزار تین سو چاس میٹرک ٹن گندم کھانے کے قابل نہیں کسانوں کی گندم پڑے پڑے زائے کرنے والی حکومت عوام کو مزرسہت گلی سڑھی گندم کھانے پر مجبور کرنے لگی گندم درامت سے کروڑو ڈالر رومانیا یوکرین روس منتقل ہونے کا نقصان درائی ملک ہونے کے باوجود گندم درامت کرنے سے مقامی کسان انتہائی پریشان ایبین نیوز سب سے پہلے گلی سڑھی گندم کا معاملہ ناظرین کے سامنے لے کر آیا ایف بی آر کی تاجر دو سکیم ترامیم کے ساتھ دوبارہ لانچ کے جانے کا امکان تاجر دو سکیم قابل عمل نہیں چیف کارڈینیٹر نائم میر نے ایف بی آر کو آگاہ کر دیا چیف کمیشنرز آف ان لینڈ ریبینیو اور ایف بی آر کے ممبر آئی آر آپریشنز کر بریفنگ میں نائم میر نے کہا کہ سکیم میں ملک بھر میں تیس لاکھ ریٹیلرز کو ریجسٹر کرنا ناممکن ہے سکیم میں تاجروں کو کوئی تحافظ نہیں دیا گیا سکیم کے تحر ریجسٹر تاجر کو ماضی کی آرڈٹ سے کوئی استثناء نہیں دیا گیا تاجر براتری پر بلا باستہ ویدھولڈنگ ٹیکسز کا نفاظ بلا جواز اور ناقابل قبول ہے نئی تاریخ رقم پہلا پاکستانی سٹیلائٹ چان کے مشن پر روا دوا آئی کیوب کمر پانچ روز میں چان کے مدار میں پہنچے گا مشن چھ ماہ مدار میں رہے گا اور چان سے تصویر بھیجے گا سات کلو وزنی آئی کیوب کمر کے تیاری میں دو سال لگے سٹیلائٹ مشن چین کے ہنانٹ سپیس لانچ سائٹ سے روانہ ہوا دو آپٹیکل کیمروں سے لیس آئی کیوب کیو کے مدد سے چان کے سطح کے تصویر اور معلومات حاصل کی جائیں گی مشن سے پاکستان کے سپیس پروگرام کو وسط حاصل ہوگی